دوستو اس وقت میں بات آج تک کی موجودگی پہاڑی تحصیل کے گاؤں ستواری کی اندر ہم موجود ہیں اور ستواری گاؤں کے اندر ہم ایسے پیڑیت پریوار کے گھر پر پہنچے ہیں جس کے لڑکے کو بڑی بیریمی سے پیٹا گیا ہے اور ان کے ہاتھ پیر بھی توڑ دیے گئے ہیں دراصل یہ دو لڑکے ہیں ایک ستواری گاؤں کا ہے اور دوسرا راجستان کے پاٹھکوری گاؤں کا ہے فیلال ہم ستواری گاؤں کا اندر ہیں ان لڑکوں کو راجستان کے کوٹ پوتلی کے آس پاس میں بڑی بیریمی سے پیٹا گیا ہے اور ان کا آروپ یہ ہے کہ وہ بجرنگ دل کے لوگ تھے اور وہ پولیس کی وردی میں تھے انہوں نے ہماری گاڑی کو رکوایا اور بلو روم سے دس لوگ اترے اور ہم کو بڑی بیریمی سے پیٹا ہے تو پوری جانکاری جھٹاتے ہیں اس پریوار سے اور اس لڑکے سے جس کے ہاتھ پیر پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں جی بات کچھ نہیں تھی میں گاڑی لے کے چل رہا تھا وہاں مطلب جو یہ ہے نے اپنا کوٹ پوتلی پار کر کے پولیہ بن رہی تھی تو پولیہ بننے کے بعد میں وہاں جام لگ رہا تھا جام لگ رہا تھا تو مطلب جام لگتے لگتے تین بند آئے تھے پولیس والے ان میں سے تو تین بند ہیں ان نے گاڑی رکھوا لی پہلے گاڑی نمبر دیکھا تھا تو اس کے بعد میں پھر پوری گاڑی پر لائٹ ماری تھی تو اس پہ لگ رہا تھا پیروچ پر جھرکا نوہمی ہوا تھا آپ کی گاڑی پہ لگ رہا تھا تو اس نے میرے سے مانگا لائسنس لائسنس دے دیا میں نے پرمیٹ بھی دے دیا بیلٹی بھی دی دیا تو اس کے بعد میں پھر کیا ہوا اس نے بولا نیچے آ جاؤ تو نیچے آنے کے بعد میں اس نے پہلے لائسنس توڑ دیا تو لائسنس توڑنے کے بعد میں پھر اس نے بولا کہ میوہ آت میں کتنی گاڑی چڑھائی ہیں اچھا آپ سے بولا تھا ہاں جی من کی جی ہمیں تو گھر سے گئے گا ستر دن ہوگے ہم کیا بتائیں آپ کے لئے جتنا بولے ہوتنا ہی مارے ہیں تو اس کے بعد میں اس نے بولا ایک بندے نے اکیس کو ان کو گاڑی میں پٹکو اور نوہم لے چلے کے اس گاڑی میں آگ لگائیں ہاں جی پھر اس کے بعد میں پھر اس نے ادمرہ کر کے چھوڑا تھا ادھر آپ کو ہاں جی تو کتنے بندے تھے وہ گاڑی میں جی دس بندے تھے دس بندے تھے جی وردی بھی ہے گی جی جو مطلب سرکاری بندے ان کے پاس جھوٹے رہتے ہیں چار پانچ بندوں ان کے پاس جھوٹے نہیں تھے ہاں جی وردی بھی تھی ہاں وردی بھی وردی تو جی جو اپنے کھا کی وردی رہتی ہے پولیس کی وردی ہاں جی اور جو گاڑی تھی وہ خیش گھر وہ گاڑی پلورو تھی گاڑی نمبر میرے گوی آدھے ہیں گاڑی پہ باتی وغیرہ تھی باتی تھی جی تو جب وہ آپ کو مار رہے تھے آپ نے ان سے کچھ تو کہا کہ کیوں مار رہے ہو کیا وجہ کیا جی اس نے کوئی وجہ ہی نہیں بوجی میرے سے کچھ بھی نہیں کچھ نہیں اس نے بولی کہ یہ مسلم ہے اس کو مارو اس نے یہی بولا تھا میرے سے مسلم کے نام سمجھے یہ جی کوٹ پوٹلی پار کر کے پاوٹا سپلے دونوں کے بیچ میں آپ وہاں پر رکھتے کیا تھا نہیں جام لگ رہا تھا جی جام لگ رہا تھا اور بھی جنتا تھی وہاں پر جب آپ کو پیٹھ رہا تھا جنتا تھی کسی کوئی نہیں رکھتا تھا وہاں حترت کوئی رکھا نہیں تھا یا پھر وہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے کوئی نہیں رکھا تھا چلتے پڑ رہتے سب اچھا ہاں جی تو کوئی کیس وغیرہ ہے آپ کے پاس جی میں نے کوئی کیس نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو کتنے دن سے اس گاڑی لائن میں ہو آپ میرے کو دس سال ہو گئے کب سے پہلے بھی کوئی حساب کے ساتھ کبھی نہیں ہوا جی اچھا اور یہ کس نے کہا تھا کہ ان کو جلا دو بھائی جو پولیس وارے ہیں جو اس نے ہی بولا تھا اس کو لے چلو نوہو میں گاڑی ماغ لگا کے جلا دو اس کو اچھا ایک نے یہ بھی بولا تھا تم ابھی پھل حال اچھی جگہ پہ ہو جہاں تم سے کچھ نہیں بول رہا اگر اور جگہ ہوتے تو تمہارے کو جندہ نہیں جاتے گھر آپ کتنے بندے ہیں دو بندے تھے دوسرا کہا پہ ہے دوسرا جی اپنے گھر پہ اس کو بھی پیٹھا جی اس کے کتنی لگی اس کے بھی تنی لگی بارے بجائے رات گاڑی نمبر میرے کوئی آدھ ہے کیا ہے گاڑی نمبر آرز چودہ یو اچ چوون پچیاسی آرز چودہ جیپور کا نمبر ہے جی جیپور کا نمبر تھا جی تو دس لوگ ایک دم اترہتے ہیں جی کسی اور سے کچھ کہا تھا تم سے تم سے کہا جی ہم سے ہی بول رہے تھے کسی سے بھی نہیں گولا اور کسی سے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا کسی سے کچھ نہیں کہا کسی سے انہوں نے کہا تھا کی بھئی ہے ہاں جی کس نے ہمارا رہا ہوگا کوئی وجہ کوئی وجہ نہیں تھے جی خالی میوات کا بورٹ دیکھ رہاں جو اچھا آپ کی گاڑی کو پر میوات کا میوات کا جی پیروز بھر جھرکا کی گاڑی ہے جی ہاں جی تو صرف اس کی وجہ سے آپ کو پیٹا گیا جی تو کہیں نہیں کیا مانتے ہیں وہ پلس کے لوگ تھے یا پھر کوئی اور پہ کیا جی میرے کو تو پلس کے لوگ بھی نہیں لگ رہے تھے میرے کو تو سیدھا ہی بزرنگ دل والے لگ رہے تھے بزرنگ دل والے پلس کی وردی پڑی پہنتے ہیں جی اب تو کچھ بھی پہر لیے ہیں نہیں میرے کو نہیں لگ رہے پلس والے آپ کو بزرنگ دل والے لگ رہے تھے جی بزرنگ دل والے اس نے جو بات یہی کہ اس داریکٹر میوات کا گاڑی کی نی جڑا دی تو میرے کو تو سیدھا ہی لگ رہا ہے بزرنگ دل والے آپ کا ہی لڑکا تھا نا ہاں ہاں لڑکا تھا اس کو پر کوئی کیس وغیرہ یا کوئی کیس وغیرہ کوئی کیس وغیرہ نہیں کوئی کیس وغیرہ تو کن لوگوں نے مارا ہے اس کو آپ کو کچھوں کو پتا چلا محسوس ہمد کھا اب تو بھائی ہم ایسے اگر کدی بزرنگ دل والے پلی سوڑا کب کی گھٹنا ہے رات کی ایک بج چودہ بی آپ کو پتا چلا آپ کو پھون آیا تھا ان کا یافیر پتا چلا پھون ہی آیا رات صبح ہی پھون ہی آیا تھا صبح ہی کیا بولا تھا کہ میں ماروں بہت بھاری پھر آپ ان کو لینے کے لیے وہاں گئے تھے اپیرہ خودی آئیت کے ہند آیاں جاکہ کھد آیا آپ نے درکاس آئیت کے لیے آپ نے